ناظرین قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے جو صاحبِ نصاب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے ان لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے اگر کوئی شخص صاحبِ نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ شخص گناہگار ہوگا ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چار لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی ماف ہے اگرچہ ان کے پاس مال و دولت ہو پھر بھی ان چار لوگوں پر قربانی کرنا ماف ہے یہ چار لوگ کون ہیں ہر مسلمان کو چاننا بہت ضروری ہے تو اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں اور لائک ضرور کریں ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے جو صاحبِ نصاب ہیں لیکن چار لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی کرنا ماف ہے وہ چار لوگ کون ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ایک ایسا شخص جو سفر میں ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخرید میں ایسے لوگوں پر قربانی کرنا ماف ہے جو سفر میں ہوتا ہے یعنی جو شخص اپنے گھر سے دور ہو سفر میں ہو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں اگرچہ سفر کرنے والا جتنا بھی مالدار ہو اگر سفر کرنے والا قربانی کرنا چاہتا ہو تو کر سکتا ہے سواب ملے گا لیکن مسافر پر قربانی کرنا واجب نہیں نمبر دو ایسا شخص جو کافر ہو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص پر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی جو شخص کافر ہو یعنی جو مسلمان نہ ہو یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ قربانی کرنا صرف مسلمان پر واجب ہے نمبر تین ایسا شخص جو غلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے شخص پر بھی قربانی کرنا ماف ہے جو شخص کسی کا غلام ہو ناظرین اس دور میں تو کوئی کسی کا غلام نہیں ہے سب آزاد ہیں مگر جو لوگ قید میں ہیں یعنی جیل میں بند ہیں ایسے لوگوں پر بھی قربانی کرنا ماف ہے نمبر چار ایسا شخص جو مالک نصاب نہ ہو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی ایسے لوگوں پر بھی واجب نہیں جو مالک نصاب نہیں ہیں یعنی جن کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو اتنا مال نہ ہو کہ وہ قربانی کر سکے تو ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں جو غریب ہوں ایسے لوگوں پر بھی قربانی ماف ہے تو ناظرین یہ چار لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی ماف ہے